اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے مگر افسوس آج ہماری بڑی تعداد نیکی کے راستے سے دور نظر آتی ہے ہم بہت سے کام لوگوں کی شرم کی وجہ سے نہیں کر پاتے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ محل باری نے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے محفوظ رہنے کا مدنی ذہن دیتے ہوئے سنتوں بھرا بیان بنام لوگ کیا کہیں گے فرمایا مسلمان کا یہ اعتقاد ہے مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہم عجیب و غریب و غریب قسم کے لوگ ہو گئے ہیں ہمارا کیا ہے لوگ لوگ کیا کہیں گے یہ کرو کیوں لوگ کیا کہیں گے یہ پہن لو وہ نہیں پہننا کیوں لوگ کیا کہیں گے دعوت ہے لوگ کیا کہیں گے ششے کے سامنے کھڑا ہوں لوگ کیا کہیں گے کچھ توفہ لے کے جانا ہے لوگ کیا کہیں گے اٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے بیٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے مسجد میں جا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے نکل جا نکل جا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے جوتا پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے گناس پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے پہن لگانی ہے لوگ کیا کہیں گے گری پہننی ہے لوگ کیا کہیں گے بیان کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے میں اپنا اسٹیٹس نیچے لیا ہوں لوگ کیا کہیں گے ہر طرح بے کی آواز ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ہم سب کو باولا بنا دیا باولا ہم خالق کی خوشنودی دل سے نکال کر مخلوق کی خوشنودی بسا رہے ہیں خدا کا خوف دیئے جو کرنا ہے لوگوں کے لئے کرنا ہے مسلمان اپنے رب کے لئے کب عمل کرے گا اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاتی ادارہ مکتبت المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد